ہاردک پانڈیا کو لے کر ابھی جب آئی پیل کے دوران کافی زیادہ ٹرولنگ ہو رہی تھی اور پبلک کے دورہ بو کیا جا رہا تھا تب انڈین کرکٹ کے کچھ بڑے ستاروں نے اس بات کو لے کر کہا تھا کہ ویرات کولی نے بھی کچھ جیسر سے یہی چیز بتائی تھی کہ کل کو جب ہاردک پانڈیا ٹیم انڈیا سے کھیلے گا اور وہ ایسی سیچویشن میں ہوگا جہاں سے کہ وہ ٹیم انڈیا کو جتا سکتا ہے کہ تب بھی آپ اس کو بھو کرو گے یا آپ اس کو سپورٹ کرو گے بس اسی چیز کو دھیان میں رکھئے اور ہاردک پانڈیا کو ٹرول کرنا بند کیجئے دراصل اس بار کے آئی پیل کی یہی کہانی رہی کہ ایم آئی کا میچ ہوا اور ہاردک کی ٹرولنگ ہوئی اور اس قدر ٹرولنگ ہوئی کی پرفارمنس کے اوپر سیدھا سیدھا اثر دیکھنے کے لیے ملا اب آج ہاردک پانڈیا کا میچ لکنوں کے ساتھ میں ہو رہا ہے جس میں وہ لوگ پہلے بیٹنگ کرنے والے ہیں انڈیا بن چکے ہیں ٹی ٹو انڈی ورلڈ کپ کے لیے کیا اب اس سیلیکشن سے پبلک کے اپروچ کو لے کر پبلک کے نظریے کو لے کر اور ہاردک پانڈیا کے خود کے کانفیڈنس لیول کو میں کوئی بڑا بدلہ آئے گا کیونکہ دیکھئے یہ ایک واقعی میں بہت بڑا پوزٹیف چینج ہے اور اتنا بڑا پوزٹیف چینج جب کسی کرکیٹر کی لائف میں آتا ہے تب کہیں نہ کہیں اس کے کافی سارے حالات جو ہیں وہ بدلنے سے بھی لگتے ہیں ہاردک پانڈیا کے لیے وائس کپٹنشپ کا جو کال آیا ہے یہ یقین مانیے ایک بہت بڑا گیم چینجر ساویت ہو سکتا ہے ہاردک پانڈیا جس طریقے سے ابھی آئی پی ایل میں پرفرمنس دے رہے ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے چینج ہو جائے ابھی ابھی تھوڑے بہت میچ بچے ہوئے ایسا نہیں ہے کہ ابھی آئی پی ایل پورا ختم ہو چکا ہے میرے خیال سے چھے سات میچز ابھی بھی ایم آئی کے بچے ہوئے ہیں ایم آئی نے حالا کی ابھی تک صرف تین ہی میچ جیتے ہیں اور میرے حساب سے ہاردک پانڈیا کے لیڈرشپ میں ایم آئی کے اونرز نے یہ بات بلکل بھی ایکسپیکٹ نہیں کری ہوگی کہ ایم آئی اتنا برا کھیلے گی چلی ایک ایک کر کے ذرا بات کرتے ہیں کیونکہ اب ہاردک پانڈیا دہ وائس کپٹن آف انڈینٹری ٹیم جن کو کی کئی لوگوں نے چھپری کہا اور بہت ساری چیزیں کہیں وہ اب ایک بار پھر سے ٹیم انڈیا کے لیے بہت امپورٹنٹ پلیئر کے روپ میں ہمارے بیچ میں کیسی کیا پرفارمنس رہی ہے ابھی تک کیا کچھ ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اور کیا ریزن رہا ہاردک پانڈیا کو سیلیکٹ کرنے کا ان ساری چیزوں کے اوپر بات کریں گے سب سے پہلے اگر ہم لوگ ہاردک پانڈیا کے کچھ ریسن میچز کی پرفارمنس کی بات کریں تو ہاردک پانڈیا کی ریسن میچز ہیں پرفارمنس چاہے بیٹنگ کی بات کریں چاہے بولنگ کی بات کریں وہ اتنی زیادہ پرومیسنگ رہی نہیں مطلب شروعات کے دو میچز میں بولنگ کرنے کے بعد میں جب ہاردک پانڈیا نے بولنگ کرنا بند کر دیا تب ایسی خبریں نکل کر ساندھے آئی تھی کہ چیز سیلیکٹر کے طرف سے یہ بات کلیر کری گئے یہ کہ ہاردک پانڈیا کو ریگلر طور پر بولنگ کرنی ہو اسی لئے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر میچے بھلے ہی وہ دو دین اول ڈالیں پر وہ بولنگ کر رہے ہیں سب سے ملے اگر ہم پیٹنگ کی بات کریں تو ڈی سی کے اگیس بندے نے فورٹی سکس رنڈ منایا اور اس میچ کو مجھے حصر رکھتا ہے کہ ہاردک کہینک نے جدا سکتے تھے بٹ شاید اگر وہ ٹک جاتے تو یہ بات دوسری ہوتی ہے لیکن اس کے علاوہ اگر ہم اور چار پانچ میچز کی بات کریں مینلی چار میچز کی بات کریں تو آر آر کے اگیسٹ وہ صرف دس رنڈ منا پائے تھے پمجاب کے اگیسٹ بھی دس رنڈ منا پائے تھے سی ایس کے اگیسٹ دو رنڈ منا پائے تھے اور آر سی بھی کے اگیسٹ رنڈ نے 21 رنڈ منایا تھے تو ان پرفارمنسز کو اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ بندے نے بہت زیادہ سٹینڈ آؤٹ پرفارمنس دیئے اور موجودہ آئی پیل میں ویسے بھی ہاردک پانڈیا کا بلہ چلا نہیں ہے وہیں بات کریں اگر ہم لوگ بولنگ کی تو ڈی سی کے اگیسٹ بندے نے دو اورے 41 رنڈ دیئے ہی تھے بیس کی اکنومی سے پٹے تھے اس کے علاوہ آر آر کے اگیسٹ بھی ان کو کوئی وکیٹ نہیں ملا تھا پنجاب کے اگیسٹ ایک وکیٹ لے کر 33 رنڈ دیئے تھے سی ایس کے اگیسٹ تھوڑے ٹک ٹاک بولنگ ہوئی تھی پر رنڈ بہت پڑے تھے پر وکیٹ بھی دو نکال لئے تھے وہاں پر ایک اچھی بولنگ انہوں نے کری تھی اور آر سی بی کے اگیسٹ انہوں نے 13 رنڈ دیئے تھے اپنی جتنی بھی انہوں نے بولنگ کری تھی وہاں پر اس سے پہلے ڈی سی اور آر آر کے اگیسٹ انہوں نے کوئی بولنگ نہیں کری تھی تو یہ ایک فیکٹ نکل کر آیا ہے وہاں اس کے علاوہ اگر ہم لوگ بات کریں کہ انہوں نے آخری ٹی ٹوئنٹی مانچ کب کھیلا تھا تو انہوں نے اگست دوزار تیرہ میں ویسٹنیز کے اگیسٹ اگست دوزار تیس میں اگست دوزار تیس میں انہوں نے ویسٹنیز کے اگیسٹ اپنا آخری ٹی ٹوئنٹی مانچ کھیلا تھا تو اب ہارڈک پانڈیا کو ٹی ٹوئنٹی مانچ کھیلے ہوئے بھی کافی ٹائم ہو چکا ہے تو ایسے میں آخر سوال یہ آتا ہے کہ کیا ریزن رہا کہ ہارڈک پانڈیا کو سیلیک کیا گیا دیکھئے اگر ہم لوگ ٹیم انڈیا کے کمپوزیشن کی بات کریں تو اوپنرز کے طور پر روحید شرمان اور جیس وال بیٹھے ہوئے ہیں تیسے نمبر پر بیٹھاٹ کھولی ہیں چوتھے نمبر پر سورکمار یادہ یہ چار آپ کے لیے پورے ہو چکے ہیں اب نیچے سے شروع کریں تو گیاروے نمبر پر آپ سراج کو بٹھا سکتے ہیں دسوے نمبر پر آپ بھومرہ کو بٹھا سکتے ہیں نوے نمبر پر آپ کلدیو یادہ کو بٹھا سکتے ہیں اور آٹھوے نمبر پر آپ یا تو ایک اور بولر بٹھا سکتے ہیں کوئی پیس بولر یا پھر آپ ایک کاری اور انڈر بٹھا سکتے ہیں چاہے وہ یویندر چہل ہو یا اکشار پٹیل آپ کو جیسی بھی پچھ دکھائی دیتی تو اوپر کے چار اور نیچے کے چار فکس ہو گئے اب بیچ میں باری آ جاتی ہے نمبر پر سیچ سیونٹھ نمبر کی اوپر اوپر سی بات ہے آپ کا فینش آر ہی جائے گا جو کی آٹومیٹک ایک سیلیکشن ہونے والا ہے موسٹ پرابلی شیوام دوبے کا اس کے بعد میں آپ کے پاس دو پوزیشن بچتی ہیں ایک وکیٹ کیپر کی اور ایک آپ کا میڈل آرڈر کے بیٹسپن اب وکیٹ کیپر کے طور پر پنٹ کیوں کی آٹومیٹک چوئیس ہیں تو ان کو ہی سیلیک کیا جائے گا اب جو ایک پوزیشن بچ رہی ہے اس پوزیشن پر آپ ہاردک پانڈیا کو کھلا سکتے ہیں یہاں پر یہ آپ کوز لیورٹی رہی ہاردک پانڈیا کو سیلیکٹ کرنے کا ایک بڑا مین اور مکھے کارن یہ بھی ہے کہ ہاردک پانڈیا پیز بولنگ آرڈر ہے اب اس کو آپ بھارتی کرکٹ کا دربھاگیا کہیں یا پھر ہماری ڈومیسٹک سرکٹ کا ایک بہت بڑا مس مینجمنٹ کہ اتنے بڑے دیش میں اتنے سارے کھلاڈی ہونے کے باوجود بھی ہم ہاردک پانڈیا کا آلٹرنیٹ مطلب کہ ایک پیز بولنگ آرڈ آرڈرہ بھی دک جنریٹ نہیں کر پائے اور یہی کہیں نہ کہیں کارن ہے کہ ایک بیلو ایوریج پرفارمنس آئی پیل میں ہونے کے باوجود بھی ہاردک پانڈیا کو ٹیم انڈیا میں سیلیکشن کے لیے نہ صرف پرائیورٹی دی گئی ہے بلکہ انجری پرون شریر ہونے کے باوجود بھی بندے کو وائس کیپٹنشپ بھی دی گئی ہے جب ایک کھلاڈی کو اتنی بیکنگ ملتی ہے ٹیم مینجمنٹ کی طرف سے تب کہیں نہ کہیں پلیئر کے اوپر بھی ایک ایڈڈ ایکسٹر ریسپونسیبیلٹی آ جاتی ہے کہ یار اب اس کو پرفارمن کرنا ہے اور دیکھئے پرفارمن کرنا یہ کوئی مجبوری نہیں ہے بلکہ یہ ایک ایسے ریسپونسیبیلٹی ہے جو کہ آپ کو گریس فولی لینی چاہیے ہاردک پانڈیا ٹیم انڈیا کے لیے ایک بہت بڑے ایسٹ رہے ہیں ایک سمیہ تھا ایک دور تھا جب سامنے والی ٹیم اگر ہی سوچتی تھی سمجھتی تھی کہ یار ساتھوے نمبر پانڈیا کھلنے آنے والا ہے تو چاہیے کیسی بھی سیچویشن ہو وہ ایک ڈر میں رہتے تھے کہ یار یہ بندہ آ کرنا میچ نکال سکتا ہے آج کے دور میں اگر ہم بات کریں تو ہاردک پانڈیا کا کہیں نہ کہیں میں امپیکٹ کم ہو چکا ہے حالانکہ بچے ہوئے جو آئی پیل کے میچز ہیں ان میں اگر وہ اپنے کانفیڈنس بوسٹ کے لیے کچھ اچھی پاریاں کھیلتے ہیں تو یہ ٹیم انڈیا کے لیے بہت شاندار ہوں گی اور واقعی میں پانڈیا جب اپنی بلے بازی کرنے پر آتے ہیں تو دنیا کے اچھے اچھے گیندباز بھی سرکھ ہو جاتے ہوئے نظر آتے ہیں اور پانڈیا آپ وہ پھوک ماننے والے بولر کہ تو ہم جانتے ہی ہیں جو منطر پھوک کر بابا رازم کا وکٹ نکال لیتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ پانڈیا میں کہیں سے کہیں دے کوئی ٹیلنٹ کی کمی ہے بڑھ ڈککت آتی ہی شوکیزنگ کی دیکھئے آپ کے پاس انگریڈینٹس بھلے ہی بثیرے رکھے ہوں لیکن اگر آپ ان کا ایکزیکیوشن ان کا پریزنٹیشن ہی نہ کر پاو تو پھر کوئی سنس نہیں نکلتا تو ایک بلو پار بلو ایوریج پرفارمنس کے بعد میں بھی ہردک پانڈے سیلیکٹ ہو چکے ہیں یہ ایک تاکٹ اب باری آ جاتی ہے پبلک کی دیکھئے اس بار کے IPL میں پبلک نے بہت گردہ کٹا ہے مطلب کی جس طریقے سے ہردک پانڈے کی ٹرولنگ ہوئی ہے وہ کئی لوگوں کو مطلب بہت بری لگی تھی مطلب سنجم آنجریکر نے تو بھیو تک کہہ دیا تھا اب ایسے میں ہردک پانڈے جب ٹیم انڈیا کے لیے کھلنے کے لیے جائیں گے تب دیکھئے یہ ہم لوگوں کی کہیں نہ کہیں ایک responsibility بنتی ہے کہ ہم ہمارے ٹیم انڈیا کے پلیئر جو ہمارے بھارت دیش کو represent کر رہے ہیں دنیا کے سامنے ہم ان کو اتنی respect دیں کیونکہ social media کے اوپر کچھ رہے ایک post آنے شروع ہو گئے کہ آجی چھپری کیسے یہاں پر select ہو گیا یہ تو کھیلنا ہی نہیں آتا اس کو طرح طرح کی بہت طرح کی باتیں ہوئی ہیں لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ اگر کوئی ویکتی ٹیم انڈیا کو represent کر رہا ہے دنیا کے سامنے تو as an indian citizen ایک بھارتی ناغرک ہونے کے ناتے کہیں نہ کہیں ہماری یہ responsibility بنتی ہے کہ ہم بھی ہاردک پانڈیا کو اب support کریں اسی طریقے سے تو ہاردک پانڈیا اب ہمارے وائس captain ہے ٹیم انڈیا پر select ہو چکے ہیں اور ہم یہی امید کریں گے کہ آنے والے world cup میں وہ اپنا best production دیں بینا injured ہوئے پورا کا پورا world cup کھیلیں اور ٹیم انڈیا کو ایک world cup جتانے میں مدد کریں کیا کہنا ہے آپ لوگوں کا اس بارے میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا میرے اس ویڈیو ملاتا ہی جائے ہیں جائے بھارے